یہ انگلینڈ کی سول بھی صدی ہے اور آپ کسی چاہی گرانے میں کھانا آپ کاتے ہیں اس دولتمند شخص نے اپنے بہت سے دوستوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا ہے اور آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں اس وقت کے امیر لوگ کھانے پینے کے حوالے سے کافی محتاط رہتے تھے اور اکثر کھانے پینے کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ ملازمت مل جاتی تھی سترہ لوگ دعوت پر بلایا جاتے ہیں اور وہ سترہ لوگ ہی شاید شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کئی مر بھی جاتے ہیں آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کھانے میں کچھ ایسا ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کھانے میں زہر ڈال لیا ہے اور آپ کو گرم پانی کے اندر پھینکنے اور اُبالنے کی سزا دی گئی ہے جب یہ ہوگا تو یہ کیونکہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے یہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے اس میں ایک بوورچی شامل ہے جس کا نام ریجرڈ روز ہے اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے اس شخص کو ماننے کی کوشش کی ہے جس کیلئے وہ کام کرتا تھا جو رچستر کا پادری تھا پادری نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا لیکن اس کے کچھ دوستوں نے اور نوکروں نے کھانا کھا لیا تھا یہ باشا ہنری وی تری کا زمانہ تھا باشا کو خلچا تھا کہ اس کو کوئی زہر دے کر مار ڈالے گا تو اس نے اپنے اس دور میں اس بدترین سزار کا آغاز کیا ہنری کے ساتھ ساتھ بہت سی اشرافیہ کو بھی اس چیز کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں زہر سے ملا ہوا کھانا کھا کر ان کی امواد نہ واقعہ ہو جائیں ان دنوں کھانا ریفریجیڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا اس کے پیشے نظر ان دنوں بوورچی بننا کافی مشکل تھا روس کے معاملے میں اطرافی جرم کی سسلہ میں اسے دردناک عذیت دی گئی اس کے ہاتھ پاؤں بانگ کر اسے ریک پر کھینچا گیا اس نے اطراف کیا کہ اس نے کھانے میں ایک سفید پاؤڈر ڈال دیا تھا لیکن اس کے خیال میں یہ کسی طرح کا زہر نہیں تھا اس نے یہ مزاق کے طور پر کیا تھا اس نے بتایا کہ مجھے کسی اجنبی نہیں دیا تھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ خود بھی اس کام کے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ پادری اس کے حامیوں میں سنا تھا کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ بوورچی کو زہر فرام کرنے والا بھی بادشاہ کا قریندہ ہو سکتا ہے روز تو صرف ایک پیادہ تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے یہ کہنا افسوس سے کم نہ ہوگا کہ روز کو گرم ابلتے پانی میں پھینک دیا گیا تھا یہ واقعہ کئی سال گردش کرتا رہا اس کی پانسی پندرہ اپریال پندرہ سو بتیس کو لندن میں ہوئی تایا جاتا ہے کہ یہ کیسے کام دو گھنٹے تک چلتا رہا پہلے روز کو زنجیروں میں بان دیا گیا اور پھر اسے ابلتے پانی کے اوپا لٹکا دیا گیا اسے صرف پانی میٹ بونے کے لیے ہی نہیں پھینک دیا گیا تھا بلکہ اسے تین بار پانی میٹ بویا اور نکالا گیا دیکھنے والوں کا بتانا ہے کہ وہ اس درد ناغذار سے چلاؤ تھا انگلینڈ میں یہ واقعہ ایک دو بار اسی طرح رونما ہوا پھر پندرہ سو سنتالیس میں اسے ایڈورٹ تری نے ختم کر دیا انگریزوں سے پہلے رومیوں نے بھی ہزاروں عیسائیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا ان پر گرم تیل مومیاں شراب ڈال کر جلا دیا جاتا تھا رومن شہنشاہ نیرو کو اس طرح کی سزاؤں کے ساتھ بہت دلتسپی تھی چوبی صدی میں سکوٹرینڈ کی ایک رئیس جس کا نام ویلیم ٹو تھا اسے جادوگری کے الزام میں زندہ اوبال دیا گیا تھا سولوی صدی میں جپان میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیومن نے ایک ظالم جنگجو کو ماننے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا اور اس کو اس کے چھوٹے بچے کے ساتھ اوبالتے پانی میں پھینک دیا گیا جیومن تھوڑی دیر اپنے بچے کو اٹھا کر کھڑا رہا لیکن کس دیر بعد اس کی اور اس کے بچے کی موت پاکیا ہو گئی یہ تمام سزائیں بہت عرصہ پہلے متوقع ہوئی تھیں جن کے اثرات آج بھی رونما ہوتے ہیں ازباکستان میں دو فرات کو ریاست کا دشمن ہونے کی وجہ سے ایسے ہی اوبال کر مار دیا گیا تھا جس کی تقیق یومن رائٹس کے دارے نے کی انسان کی موت اوبالتے پانی میں فوری طور پر متوقع نہیں ہو جاتی سب سے پہلے اس کی جلد اور باقی کے ساتھ جلتے ہیں پھر اس کا دل جگر دماغ پیٹ اور ہر چیز پکنے کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے انیس سو کاسی میں ایک امریکی نے ایک کتے کو بچانے کے لیے گرم پانی میں چلانگ الگاتی تھی جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن خوفناک حد تک جلس گیا تھا اور اگلے ہی دن وہ مر گیا تھا لہذا یہ ایک دردناک سزا ہے جس سے انسان کے رون پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم جس دور میں ہیں یہ دور ان سزاؤں سے گریز کرتا ہے کہ آپ بھی ایسی کوئی دردناک کہانی یا سزا کے بارے میں جانتے ہیں